ہیلو ویورز کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ویلکم کرتا ہوں ہمارے چینل نپالٹیفز میں دیو ویورز آج کی ہماری انفرمیشن سیفیگیٹ سسپنشن کے بارے میں ہوگی اور یہ سیفیگیٹ سسپنشن کیپسول کی صورت میں چار سو میلی گرام میں بڑوں کے لئے اور چھوٹے بچوں کے لئے سسپنشن کی صورت میں ہوتی ہے اور یہ سسپنشن بچوں کے لئے سو میلی گرام فی پانچ میلی لیٹر میں ہوتی ہے اور جو سیفیگیٹ ڈی ایس ہے وہ چار سو میلی گرام فی پانچ میلی لیٹر پانی ملانے کے بعد بن جاتی ہے دیئر ویورز سیفی گیٹ ایک محصر انٹی بیٹک ہے جو کہ سیفلوس پورن گروپ سے تعلق رکھتی ہے دیئر ویورز سیفی گیٹ مصبت اور منفی دونوں محلق جراسیم کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے دیئر ویورز سیفی گیٹ سیسپنشن کے کمپوزیشن ایس فیکزم ہے جو کہ نہایتی محصر انٹی بیٹک ثابت ہوئی ہے تو آئیں ویورز جانتے ہیں مزید تفصیل سے سیفی گیٹ سیسپنشن کے فیدے ویورز اگر کان میں انفیکشن ہو یا کان میں سوزش ہو اس کے لئے سیفی گیٹ سیسپنشن کا استعمال کرنا مفید ہے اور اس کے علاوہ ناک میں انفیکشن ہو کسی قسم کا بھی اس کے لئے محصر ہے اور سیفی گیٹ ٹونسلز کے لئے بھی مفید ہے بعض اوقات گلے میں ٹونسلز بن جاتے ہیں اور گلے میں سوجن ہو جاتی ہے اس کے لئے بہترین اور مفید ہے اور اس کے علاوہ سانس کی نالی میں سوجن ہو اس کے لئے مفید ہے برونی کارٹس انفیکشن ہو اس کے لئے بھی استعمال کرنا بہترین ہے اور یہ سیفکیٹ آنتوں میں سوجہ شو یا انفیکشن ہو اس کے لئے بھی استعمال کرنا مفید ہے اور اس کے علاوہ یونی ٹریکٹ انفیکشن یعنی پشاب کی نالی میں انفیکشن ہو اس کے لئے بھی مفید اور بہترین سسپنشن ہے اور اس سسپنشن کا استعمال بخار میں استعمال کرنا مفید ہے اور نزل زکان میں بھی اس صرف کا استعمال کرنا محصر ہے اور اس کے علاوہ نمونیا میں بھی اس کا استعمال کرنا انتہائی بہترین ہے تو ویورز یہ تھے اس سسپنشن کے فیدے اور اب جانتے ہیں کہ کیسے اس صرف کو استعمال کرنا ہے ایک سے چار سال کے بچے کے لیے ایک چائے کا چمچ صبح شام استعمال کریں اور پانچ سے نو سال کے بچے کے لیے دو چائے کے چمچ صبح شام استعمال کریں ایک ہفتے سے لے کر دو ہفتے تک استعمال کریں یا پھر اپنے ڈاکٹر کے ادایت کے مطابق استعمال کریں تو ویورز یہ تھے اس کے یوزز اب آتے ہیں کہ کیسے اس صرف کو تیار کرنا ہے پہلے پوڈر کی بوتل کو اچھی طرح ہلائیں تاں کہ پوڈر نرم ہو جائے یا بوتل کی سطح سے لیدہ ہو جائے پھر پانی اچھی طرح اُبال کر تھنڈا کریں اور ڈبے میں ماجودہ پیمانے کی مدد سے 20 ملی لیٹر پیور ایفائیڈ وارٹر کو پوڈر کی بوتل میں ڈالیں اور ڈھکن بند کر کے ہلائیں اس کے بعد سسپنشن استعمال کے لیے تیار ہیں تیار شدہ تقریباً 30 ملی لیٹر سسپنشن کو ایک ہفتے کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے تو ویورز یہ تھے تیار کرنے کا طریقہ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے سے کیا کیا سیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں نوزیا ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے گومنٹیک ہو سکتی ہے سر میں درد ہو سکتا ہے ویورز اگر ان میں کوئی بھی سیڈ افیکٹ ہوتا ہے تو اس اسپنشن کا استعمال بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشہورہ کریں اور دیار ویورز اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا اینڈ ہوتا ہے ویورز اگر ہماری انفرمیشن پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں شیئر کریں